بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے بہن بھائیوں اللہ سے امید کرتی ہوں جہاں بھی رہے خیر آفیت کے ساتھ خیر خیریت اپنی فیملی کے ساتھ کچھ باش رہے آمین سمع آمین میں بھی ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ اس دعا کے ساتھ ہی ہم آج کا چینل کا کرتے ہیں آغاز یہ ریسپی ہم نے رمضان شریف کے لئے بنا رہے ہیں آئی آٹا جو رول ساموسے ہوتے ہیں چینیز رول ساموسے اس کا آٹا جو ہم ڈو گھونتے ہیں وہ کس طرح میں آج آپ کو ریسپی دینے لگی چھوٹی سی شورٹ کٹ میں یہ دیکھیں اس کے لئے ہم نے کیا کیا چیزیں لی ہیں اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ دو کپ میدہ ہیں جو آدھا کیلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے اچھا ایک بول جو ہاف گھی ہے جو میں نے گرم کر لیا ہے آپ اوائل بھی ڈال سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گھی سے کرسپی بنے گا یہ میرے پاس ایک انڈا ہے جسے میرے ہاف انڈا میں اس پر شامل کروں گی ایک انڈا میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس ڈو کو گھوننا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب آتے ہیں جی آٹا گھوننے کی طرف کو یہ ہم نے اس میں لے رہوانے رہے ہیں نمک شامل کر دیا اور ایک انڈا میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں سے ہاف انڈا میں نے اس میں شامل کرنا ہے ڈوڑ کے انڈر اور یہ میں سارا گھی ڈالوں گی اس میں ہاف کپ دودھ اور ہاف کپ میں نے پانی لے لیا ہے اب اسی کے ساتھ ہی ہم دو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا ہمیں ضرورت ہوگا اس تحت ہم ساتھ ساتھ میں شامل کرتے جائیں گے دودھ اور پانی کو اور ایک اچھی سی ڈو ہم لوگ تیار کر لیں گے اس میں جو اس کی فیلنگ کی ریسپی ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کی فیلنگ کی ریسپی دوں گی آج میں یہ آٹے گھننے کی ریسپی دے رہا ہوں اس کو تھوڑا سا اپنے سخت گھننے ڈو کو اس سے آپ کا بہت ہی مزے کا بنے گا سموسے اور رول کی پٹیاں بزار میں بہت ہی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور آپ اس کو گھر میں بنائیں مردے بھی ضرور اس میں बہت مزے کی بنے گی کرسپی بھی بنے گی مساد میں اور بہت مازے کی لگے گی آپ کو تو اسی طرح آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور میرے چینل کو ڈ تک آپ نے میری ہر ریسپی کو ڈ تک دیکھنا ہے اس پا کوئی بھی سکپ نہیں کرنا آپ نے پوری ہے سپ کو دیکھنا ہے اور میرے چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہنا اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دیکھیں پھر بھی بچ گیا کب سے بھی کم لگا ہے اس میں دودھ اور پانی دودھ اور پانی دونوں میں نے شامل کیا اب اس طرح سے دو کو ہم گونتے جب دو کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ سے ملتے جی تو دیکھیں ہمارا دو اس طرح سے تیار ہو گیا اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے اور اس کے اوپر ایک شاپر سے کور اس طرح کے بزار میں شاپر مل جاتے ہیں اس کے بیش میں سے آپ تاٹ لیں اور اس کو اس طرح کور کر کے ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اس کی پٹیاں بناتے ہیں پھر آپ نے ملتے ہیں یہ تو دیکھیں آٹا ہمارا آدھا گھنٹا گزر چکا ہے یہ سیٹنگ آٹے کی ہو چکی ہے اب ہم اس کو بناتے ہیں آسان طریقے سے بنایا یہ بہت آپ کو محنت کرنی نہ پڑے اس کو رکھتے جانے پیڑے بنا بنا کے اپنے رکھتے جانے پیڑے جب بن جائیں گے پانچ ہے پیڑے تو اس کو تھوڑے سا رکھیں اپنے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دے گئے یہاں پہ دس منٹ گزریں گے اس کے بعد آپ سے ملیں گے یہ میں نے بلال کیا ہے دودھ جو بچا تھا میرے پاس اس کی میرے لیپی بنانی ہے یہ دیکھیں پٹلی سی لیپی بنانی ہے آپ نے بہت ٹھک لیپی نہیں بنانی یہ بنا کے آپ سائٹ میں لکھ لیں یہ ہمارا سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو دیکھیں پیڑے ہمارے سیٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایک پیڑا اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا خوشکہ لگاتے ہیں زیادہ نہیں باقیوں پیڑوں کو پھر دوبارہ سے ہم کر دیتے ہیں بند اس کو بنا لے دیں چپاتی کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندرہ اپنی فیننگ کرنی ہے اور اس کو کنٹینر میں ڈال کے اس کو رمضان میں اپنے استعمال کرنے ہاں بہت زیادہ دن یہ سیف نہیں رہ سکتے ہیں دس سے بارہ دن یا پندرہ دن یہ سیف ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیونکہ ہم نے دو ایسی بھونی ہے اور بلکل نئی ریسپی ہے یہ نئی تریقے سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں دیکھیں جی میں نے اس طرح سے یہ چپاتی بنا لی اس کو کٹر سے ہم کٹ کٹ لیں گے دیکھیں ہماری دونوں چپاتی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ایک میں نے تھوڑی سی چھوٹی بنائی ہے اور ایک بہت سی بڑی ہے کٹر لے لیا ہم لوگوں نے کٹر سے اس کی کٹنگ کر لی کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے فیلنگ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ جو میں نے بنایا ہے لے پی وہ یہاں پہ لگا دینا اور ہلکا سا گھنٹے سے اس سے آپ نے اس کو بن کر دینا ہے تو دیکھیں یہ ہماری ہو گئی سموسوں کی پٹی اور یہ جو میں نے باریک سی بنائی ہے ابھی تھوڑا سا اور اس کو پتلا کرتے ہیں دیکھیں جی سموسے ہم نے یوں بنا کر رکھنی ہے یوں فیلنگ اس کی کرنی ہے اب یہ آپ نے رول کو پٹی بنانی ہے دیکھیں یہ ہو چکی ہے رول کی پٹی ریڈی یہ دیکھیں جی ہماری رول کی پٹی تیار ہو گئی ہے اور یہ ہے سموسوں کی پٹی دیکھیں جی یہ رول کی پٹی ریڈی ہو چکی ہے یہ سموسوں کی پٹی جو گھر میں آم سب جو ہمارے پاس ہوتا ہے وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جو کنارے سے میں نے کٹنگ کی ہے اس کی آپ نے اچھی سی پپڑی بنا لینا ہے جو دائیں بلوں میں میں فروٹ چارٹ میں چنہ چارٹ میں ڈالنی ہوتا ہے اس کی پپڑی اتنی مزے کی کرسپی پپڑی بن جائے گے پپڑی کے ریسپ میں آپ کو دوں گے نیکس ویڈیو میں تو دیکھیں اگر آج کی میری رول پٹی اور سموسے پٹی کی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ملے کیجئے گا میری ہر ویڈیو آپ اینڈے تک دیکھئے گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل ایکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل ملیں اسی طرح آسان سی دو آپ کو گھر میں بنانا بتائیں گے ہر چیز جیسے بزار میں بہت زیادہ مینگائی ہوگی ہے اور گھر میں آپ بنائیں اور انجوائے کریں اس میں اتنا ڈیس آئے گا اتنا مزے کی یہ پٹیاں بنے گی نا آپ کہیں گے آپ کے مہمان گئیں گے بہت مزے کی پٹیاں بنے گی تو اسی طرح بنائیں اور اپنا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں کل پھر نئی ریسپے کے ساتھ پھر حضر ہوں گے تک تک لئے اجازت ہے اللہ حافظ